چوتھی چیز اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جاؤ انقریب وہ دنیا کی مشقص سے میرے گھر اور آرام میرے گھر اور کرم میں رحمت پائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر رب قدیر جلل جلالہو ماہ رمضان کی چاند رات ہی سے جنت کو حکم فرماتا ہے اے جنت سمر جاؤ جنت سجائی جاتی ہے مومن کی ماہ رمضان میں جنت سجائی جاتی ہے جنت کو آرہستہ کیا جاتا ہے ایک تو جنت کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ دنیا کی کوئی چیز اس کے مماثل ہے اس کے برابر ہے جنت ایسی ہے کہ اس جیسی چیز دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں ایسی جنت کے اندر بھی اللہ عز و جل جنت کو حکم دیتا ہے کہ جنت سمر جاؤ مزین ہو جاؤ اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میرے بندے جو دنیا میں مشقت اٹھاتے ہیں روزے کی مشقت اور تکلیفیں وہ انقریب آئیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے انقریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے یہ دنیا میں مشقت اٹھانے والے انقریب آئیں گے میرے گھر میں یعنی جنت کے اندر آ جائیں گے اور جنت میں آ رکھے بعد میرے کرم کی بارشوں میں نہاتے رہیں گے مشاہدہ بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور یہ انعام صرف حضور کی امت کو نصیب ہو رہا ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کسی نبی کو بھی یہ انعام نصیب نہیں ہوا یہ اس امت کو نصیب ہوا ہے کتنا کرم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں